بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع ہے جگر اور میدے کی کمزوری کا علاج تو آج میں آپ کو میدے اور جگر کی کمزوری کے لئے چٹنی کا ایسا نسخہ بتاؤں گا جس سے جگر اور میدہ اتنا طاقتوار ہو جائیں گے کہ لکڑ اور پتر بھی حضم ہو جائے گا تو آج کے نسخے کی طرف آنے سے پہلے میری تمام دوستوں گزارش ہے جو میرے چینل پر نائی آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پلاس کر لیں تاکہ میری تمام نائی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور کوئی ویڈیو بھی آپ لوگوں سے میس نہ ہونے پائے تو بغیر وقت ضائع کیے آتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف تو چٹنی بنانے کے لئے دوستو آپ نے پہلے نمبر پہ لینا ہے پودینہ اور پودینہ آپ نے تازہ لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ لینا ہے درک اور یہ بھی آپ نے تازہ لینا ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے ناردانہ اور یہ تینوں اجزاء آپ نے برابر وزن لینا ہے اور نسخہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں اجزاء کو برابر وزن میں لے کے کوٹ لینا ہے اس کی اچھی طرح چٹنی بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے دوپہر کے کھانے میں حسب زائقہ یوز کرنا ہے آپ آدھی چمس لے کر ایک چمس تاک آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس چٹنی سے آپ کا جگر اور میدہ انتہائی طاقتوار ہو جائیں گے آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اگر آپ دوستوں میں سے کسی دوست کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آخر میں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے کیونکہ بھلا کرنا بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے اور آپ نے اس چٹنی کو یوز کر کے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور اس کا فیڈ بیک دینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بے انتہا ریزالٹ ملے گا جو آپ کو کسی نسکر سے بھی نہیں ملا ہوگا انشاءاللہ اور اب میں تمام دوستوں سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ